بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس پریزنٹس بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور سر لنکا کے ترمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے جو سکارڈ ہے سولار اپنی سکارڈ اس کا اعلان ہو گیا اور اس میں کچھ دو تبدیلیاں میکسیمم جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور میں یہ سمپلی کہوں گا کہ I'm really disappointed مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے مس باول حق نے ایک بار پھر disappoint کیا ہے اپنی selection سے اور اپنی سوچ سے اور I'm not sure کہ کیا چل رہا ہے پاکستان کرکٹ میں کیونکہ یہ جو سکارڈ اناؤنس کیا ہے میں یہ clearly آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ سکارڈ ٹھیک ہے ہوم کنڈیشنز کا آپ کو فائدہ ہوگا ساری چیزوں کا فائدہ ہوگا لیکن یہ سکارڈ جو آپ نے announce کیا ہے یہ سر لنکا کا اس طرح سے تگڑا مقابلہ کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگا مجھے بالنگ میں بھی ابھی تک لوپولز دکھائی دے رہے ہیں بیٹنگ میں بھی پرابلمز دکھائی دے رہی ہیں ایشوز دکھائی دے رہے ہیں تو یہ جو سولہ رکنی سکارڈ آج انہوں نے announce کیا ہے بہت بڑی نائنصافی ہے بہت بڑی نائنصافی ہے ٹھیک ہے ایک بڑی تبدیلی آپ نے کی اور جس کے لیے پتہ نہیں کب سے وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے فواد عالم آپ نے اس کو ٹیم کے اندر بس اصل تبدیلی تو ایک ہی ہوئی ہے کہ فواد عالم کو آپ نے ٹیم میں شامل کر لیا ہے افتخار کی جگہ ادروائز کیا تبدیلیاں کیے جی آپ نے وہی سارے کا سارا سکارڈ جو ہے وہ آپ نے آسٹریلیا کا جو سارے کا سارا سکارڈ ہے وہی سارا آپ نے اسی کو رکھا ہے اسی کو منٹین کیا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ لوگ جو قائدہ اظم ٹروفی میں ریگولر بیسز پر پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے فواد عالم چوتھے پانچویں نمبر پہ ٹاپ سکوررز میں ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو ٹاپ سیکنڈ نمبر پہ پرفارمر کامرہ نکمل ہے وہ پرفارم کر کر کے تھک گیا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا جو ٹاپ کے اوپر پرفارمر ہے سمی اسلم وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ٹیم میں آپ تبدیلیاں کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ٹیم کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو نومان شاہ ہے نومان علی جو ہے وہ بچارہ اٹھالیس وکٹوں کے ساتھ اس وقت ٹاپ پہ ہے سب سے زبردست پرفارم کر رہا ہے سوئنگ کر رہا ہے بال کو سپن کر رہا ہے بال کو آپ کو ایک اچھے تگڑے سپنر کی ضرورت ہے لیکن آپ نے اس کو بھی موقع نہیں دیا جنید خان بوڑا ہو گیا ہے آپ نسیم شاہ کے ساتھ چل رہے ہیں نسیم شاہ کو ٹھیک ہے آپ لے کر کے آئے ہیں ایک بار آپ نے اس کو دیکھ لیا اب دوبارہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں دوسری طرف آپ نے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے اس کا نام اناؤنس کیا ہوا ہے یہاں پہ وہ دو ٹیسٹ میچ کھیلے گا اس کے بعد وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلے گا جو کہ جنوری میں سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ کیا طریقہ کیا ہے آپ دو ٹیسٹ میچز میں اس کو کھلا کے اس کے بعد آپ ورلڈ کپ میں اس کو لے کر کے جا رہے ہیں جو کہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے آپ اس کو ٹیسٹ میچ میں خدا نہ خاصتہ انفٹ ہو جاتا ہے آپ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کیا بنے گا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا کیا بنے گا جو کہ ساؤت افریقہ میں سترہ جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے لیے گزشنہ روز سکارڈ کا اعلان کیا ہے اور اس میں نسیم شاہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اب وہ نیشنل ڈیوٹی بھی ادا کرے گا اور پھر انٹرنیشنل بھی ادا کرے گا اور ہمارے جناب کوچ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ کہیں وہ انفٹنا ہو جائے ارے بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی فلسفیز کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیکشن کر رہے ہیں شان مسود جو ہے وہ ریگولر بیسز پہ آپ پتہ نہیں وہ کیوں آپ کی آنکھ کا تارہ بنا ہوا ہے اس کو بار بار موقع دیا جاتا ہے کسی اور اوپنر کو سلمان بٹ سب سے دبردست پرفارم کر رہا ہے اس وقت ڈبل سنچریز بھی کر چکا ہے عمران بٹ نوجوان لڑکا ہے اس نے پرفارم کیا ہے دکھایا ہے سب کو کسی کو کوئی موقع نہیں ہے آپ جناب جی ہم کنسسٹنسی ارے بھائی پہلے ہی ٹیم غلط لے کے گئے تھے آپ آسٹریلیا میں آپ نے غلط سیلیکشن کی تھی اب اسی سیلیکشن کو آپ کہہ رہے ہیں جی ایک موقع اور دے جب سیلیکشن ہی غلط ہوئی ہے تو اس کو ایک موقع دینے کا کیا مطلب ٹھیک ہے میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ جی آپ حارس سوہل کو لے آئے ٹھیک ہے حارس سوہل کا ریکارڈ اچھا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں کی پچیز کے لیے ٹھیک نہیں تھا لیکن یہاں کی پچیز پہ وہ اچھا پرپارم کر سکتا ہے لیکن یہ سمی اسلم کو کیوں نہیں کھلایا گیا کیا لوجک کیا ہے اس کی کہ اس کے پاس کیا مطلب چیز ایسی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور جو شان مسود کے پاس ہے کوئی بھی لفظ اس کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے یقین کیجئے میرا دل جل رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جب آپ لوگوں کے پسندیدہ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیموں میں شامل نہیں کریں گے تو پھر لوگ کہاں میچز دیکھنے کے لیے آئیں گے آئیم افریڈ کہ بورنگ قسم کے ٹیسپ میچز کی سیریز جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اس میں اب آپ کاشیب بھٹی کو لے کر کے گئے ہیں تو بھائی وہاں پر اس کو لے کر جانا ہی نہیں بنتا تھا وہاں پر لے کر جانا بنتا تھا نومان علی کو وہاں پر لے کر جانا بنتا تھا بلال آصف کو جو پرفارم کر رہے ہیں جو آپ کا آف سپنر ہے بلال آصف اس کو لے کر کے جانا بنتا تھا آپ کو وہ لمبے قد والا ہے باؤنس دیتا آپ کو وہاں پر جیسا آسٹریلیا کے آف سپنر نے ان کو دیا ہے نیتن لوین نے آپ کے پاس آف سپنر ہوتا تو باؤنس دیتا اس کو کاشیب بھٹی کو لے کے گئے ہیں صرف ایک سائیڈ میچ کھلایا ہے اس کے بعد اس کو کھلایا نہیں ارے بھائی جس کو لے کر کے جاتے ہو اس کو کھلاو بھی تو صحیح نہ امام الحق پھر وہ ٹیم کا حصہ ہے جناب وہاں پہ مستقل بیسز پہ وہ ہر سیریز میں ناکام ہو رہا ہے لگاتار ناکام ہو رہا ہے آپ اس کو مستقل اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں میری سمجھ سے بالاتر ہے اگر آپ یہی کام کرتے رہیں گے تو ریزلٹس ڈیفرنٹ نہیں آئیں گے بارال آپ کو بتا دیتا ہوں جی کیا سولہ رکنی ٹیم ہے ناو سوئی ہے عزر علی کپتان ہیں عابد علی ہیں عصد شفیق ہیں بابر آزم ہیں فواد ہیں حارس ہیں اس کے بعد امام الحق ہیں اور عمران خان سینئر کو پھر موقع دیا گیا ہے جی اور کاشف بھٹی ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد عباس ہوں گے محمد رزوان وکٹ کیپر کے طور پہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی ہیں اور شان مسود ہیں اور اس کے علاوہ اسامہ معاف کیجے گا شان مسود ہیں اور عثمان خان شنواری ہیں یہ ہماری سولہ رکنی ٹیم ہے اور انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیم کے ساتھ رہیں گے سترہ وہ ذرا ان کو لرننگ کی ضرورت ہے یاسر شاہ معاف کیجے گا یاسر شاہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں میں بیچ میں سے سکپ کر گیا ہوں تو یاسر شاہ بھی ٹیم کا حصہ ہیں اور سولہ رکنی یہ ٹیم ہو گئی سکارڈ کا حصہ نہیں ہے لیکن ٹیم کے ساتھ رہیں گے یعنی پانی مانی پلائیں گے اور وہ سیکھیں گے ارے بھائی اگر اس کو سیکھنے کی ضرورت تھی تو اس کو پچھلی سیریز میں کیوں لے کر کے گئے تھے اب اس کو سترہ رکنی اس کا کیا قصور ہے ایک ٹیسٹ میچ کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ ٹیم سے باہر نکال رہے ہیں اسی ایک ٹیسٹ میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے عمران خان سینئر کو باہر کیوں نہیں نکالا اس کو آپ ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں جو آپ کا ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے باہر نکال دیا اور کہا کہ نہیں جی وہ اب سیکھے گا تو لے کر کے پہلے اس وقت ٹیم میں آیا کریں پہلے ان کو ساتھ رکھا کریں ڈیبیو نہ کروایا کریں آپ نے اس کو ڈیبیو کیوں کروایا اگر آپ کو عمران خان سینئر سے اتنی ہی محبت تھی تو عمران خان سینئر کو دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کھلانا چاہیے تھا ہماری بات تو آپ سنتے نہیں ہیں جب آپ ہماری بات کی کوئی ویلیو اور کوئی وقت نہیں ہے جب اینالیسٹ کی ویلیو وقت نہیں ہے تو آپ نے جب اپنی مرضی کرنی تھی تو وہاں پہ بھی اس کو دوبارہ موقع دیتے اس کو اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی موقع دیتے کم از کم ممکن تھا کہ شاید وہ موسیٰ خان سے زیادہ بہتر پرفارم کر پاتا عجیب سوچ ہے اور فیلاسفی ہے سمجھ نہیں آرہی کون سے چھے برینز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ جی کہہ رہے کہ میں اکیلا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں چھے سیلیکٹر ہیں اور ان کی سے ہے اس میں مجھے تو اس میں کوئی سے نظر نہیں آرہی چھے سیلیکٹرز کی اور اگر یہ چھے سیلیکٹرز اور ساتھویں مصبہ الحق نے مل کے یہ ٹیم منتخب کی ہے نا جی تو اس پہ ہم سب مل کر افسوس کر لیں کیونکہ یہ ٹیم جو ہے میرے خیال میں یہ ایک بنیادی طور پر نا انصافی کے اوپر مبنی ہے ٹھیک ہے آپ نے فواد عالم کو موقع دے دیا یہ بھی آپ کی میروبانی ہے کہ وہ بیچارہ بھی بڑا ہو گیا سکور کرتے کرتے چونتیس سنچریہ سکور کر لیں اس نے چونتیس پینتیس سنچریہ سکور کی بارہ ہزار سے زیادہ رن سکور کی اتنا ہی سنچریز جو ہیں وہ کامران اکمل سکور کر چکا تیرہ ہزار سے زیادہ رن سکور کر چکا میرے خیال میں ٹیسٹ پہ تو اب کامران اکمل کو بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ٹیسٹ میچز میں اب اس کو موقع نہیں ملنے والا یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کرکٹ کی بھی لیکن یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی میں شاید شاید موقع مل جائے ٹی ٹونٹی میچز جو آگے بنگلہ دیش کے لیے آ رہے ہیں اس میں شاید اس کو کنسیڈر کر لیا جائے لیکن یہاں پر مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے اور نیکسٹ ایون جو ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کنسیڈر کیا جائے ان کو پاکستان کا یہ سکورڈ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے آپ کے خیال میں یہ کس طرح کا سکورڈ ہے اپنی رائے دیجئے کمنٹس میں آپ کے خیال میں اس میں کس کھلاڑی کی جگہ بنتی تھی میرے خیال میں اگر اس میں جو ہے وہ سمی اسلم کو موقع دیا جاتا اگر اس میں ایک بیٹسمن کامران اکمل کی صورت میں ایڈ کر لیا جاتا اور امام الحق کی جگہ اس میں اگر جو ہے وہ سلمان بٹ کو موقع دیا جاتا تو یہ ایک تگڑی پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ بنتی اب میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہو بالنگ میں بھی ہوں کہ میں بالنگ میں بھی ایک سینئر پرو کو چاہتا تھا راحت علی کے بھی چانسز تھے اس کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا اس کو بھی موقع نہیں مل رہا تو یہ سارے کھلاڑی جو ہے نا میرے خیال میں ان کو اب کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ مصبع الحق صاحب آگئے ہیں اور یہ بس خود ہی آپ کو نظر آئیں گے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے ویچے مصبع یار پھرے اب یہ مصبع یار ہی پھرتا ہوا ہمیں اردگرد نظر آئے گا بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ